نمشکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پھر سے لکھ رہے ہیں کون مجھے دار لفٹ اینڈ کیری شٹوری ایک دن سپنا اپنی بہن نشا سے ملنے اس کے گاؤں آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بہن نشا اپنے ازبینڈ کو سائیڈ لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے مارکٹ جا رہی ہوتی ہے یہ دیکھ وہ کافی حیران رہ جاتی ہے اور جب وہ نشا سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس گاؤں میں کافی ساری ہوتی اسی طرح اپنے ہزبینڈز کو لفٹ اینڈ کیری کرتی ہیں اور اس کے ہزبینڈ کو بھی اس طرح کا لفٹ اینڈ کیری کافی پسند ہے سپنا کو لگتا ہے کہ اس طرح کسی کو لفٹ اینڈ کیری کرنا کافی مشکل کام ہے پر نشا اسے بتاتی ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پھر نشا کے کہنے پر سپنا اپنے جیجا کو لفٹ اینڈ کیری کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایسا کرنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے سپنا دو تین دن تک اپنی بہن کے گھر رہتی ہے اس دوران وہ اپنے جیجہ کو کئی بار لفٹ اینڈ کیری کرتی ہے اب وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے جب وہ اپنے گھر جائے گی تو وہ اپنے ہزبینڈ کو بھی اسی طرح لفٹ اینڈ کیری کرے گی گھرانے پر سپنا یہ بات اپنے ہزبینڈ روی کو بتاتی ہے تو کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بھلا ایک لڑکی لڑکے کو کیسے لفٹ اینڈ کیری کر سکتی ہے پر سپنا کچھ نہیں کہتی اور وہ اسے بھی لفٹ اینڈ کیری کرنا شروع کر دیتی ہے وہ اسے بھی آرام سے سائیڈ ہپ لفٹ اینڈ کیری کر لیتی ہے اس کے ہزبینڈ کو بھی اس کے دوارہ لفٹ اینڈ کیری کیا جانت کافی پسند آتا ہے اس کے بعد اکثر سپنا جب کبھی بھی مارکٹ جاتی تو وہ بھی اپنے ہزبینڈ کو اسی طرح لفٹ اینڈ کیری کر کے لے جاتی اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے گاؤں کی کئی اور محلائے بھی اپنے ہزبینڈ کو لفٹ اینڈ کیری کرنے لگی تھی دوستو یہ لفٹ اینڈ کیری سٹوری بس یہی تک آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگے آپ کومنٹ کر کے میں بتائیں اور لفٹ اینڈ کیری کی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں